پاکستان اور تالیبان کے درمیان اب بھیشن جنگ بھڑک سکتی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانستان میں تالیبان کے ایک بڑے کمانڈر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے دراصل افغانستان کے کنار پرانت میں ٹی ٹی پی یعنی تحریک تالیبان پاکستان کے سینئر کمانڈر عبدالمنن عرف حکیم اللہ کی اگیات لوگوں نے گولی مار کر ہتیہ کر دی ہے یہ ہتیہ ایسے سمیہ میں ہوئی ہے جب ٹی ٹی پی نے اید الاجہ کے دوران پاکستان سرکار کے ساتھ تین دیوسیے ید ویرام کا اعلان کیا تھا لیکن سنگرش ویرام کے درمیان ہی ٹی ٹی پی کے کمانڈر کی ہتیہ نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے ریپورٹ کے مطابق حکیم اللہ ٹی ٹی پی ملکند چیف عجبت اللہ محسود عورف ولی ملکند کا داہینا ہاتھ تھا حکیم اللہ ٹارگٹ کلنگ پاکستانی سینہ کی چوکی اور سرکشہ بلوں کے کافلے پر حملہ کرنے جبرن وصولی بارودی سرنگ اڑانے اور پاکستانی پولیس والوں کی کیڈنیپنگ میں مہارت ہی تھا پاکستان کو اس کی شدت سے تلاش تھی لیکن اب حکیم اللہ کی ہتیہ نے شک کی سوئی پاکستان کے سینے پر گار دی ہے ظاہر طور پر آپ نہ رکے گا تالیبان اور پھر چھڑے گا گھما سان حکیم اللہ کی شخصیت کا دوسرا چہرہ بھی تھا وہ افغانستان کے کنار پرانت کے سرکانوں میں تی ٹی پی کے ایک مدرسے میں مولوی کے روپ میں بھی کام کر چکا تھا اتنا ہی نہیں اس نے تی ٹی پی کے کئی کمانڈروں کو ٹریننگ بھی دی تھی ایسے میں حکیم اللہ کی موت تی ٹی پی کے لیے ایک بڑا جھٹکہ ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اب تحریک تالیبان کسی بھی حد تک جائے گا حکیم اللہ سال دوہزار سات میں تی ٹی پی میں شامل ہوا تھا اور اس نے سرکشہ بلو اور نردوش ناغریکوں کے خلاف کئی حملوں کو انجام دیا تھا حکیم اللہ کا بھائی تارک عرف آسد بھی پرتیبندیٹ تی ٹی پی سے ہی جڑا ہوا ہے موسیقی موسیقی